آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاب مبارک اور پھونک سے مریضوں کا شفایاب ہونا اللہ تعالیٰ نے اپنے خاتم النبیین اور عظیم رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی نویت کے دلائل اور خرق عبادت امور عطا فرما کر اس کی نبوت و رسالت کی تعد فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر شفا عطا فرمائی حیدرِ قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا شفایاب ہونا ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر والے دن فرمایا میں یہ جنڈہ اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اس کے ہاتھ پر خیبر کو فتح کرائے گا راوی حدیث بیان کرتا ہے کہ لوگ ساری رات اس بشارت پر گفتگو کرتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کسی کو جنڈہ دیں گے یہ جب صبح ہوئی اور لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور ان میں سے ہر کوئی پر امید تھا کہ جنڈہ اسے ہی ملے گا تاہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہے لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول وہ تو آشوب چشمہ میں مبتلا ہے آپ نے فرمایا اس کی طرف پیغام بیجو چنانچہ ان کی طرف پیغام بیجا گیا تو وہ آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعب دہن ڈالا اور ان کے لئے دعا فرمائی تو وہ فوراں شفائیاب ہو گئے گویا کہ انہیں کوئی بماری تھی ہی نہیں اور آپ نے انہیں جنڈا عطا فرمایا ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے ان کی آنکھوں میں لعب دہن ڈالا اور پھر فرمایا اے اللہ اس سے موسم گرمہ کی گرمی اور موسم سرمہ کی سردی دور کر دے سو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد میں نے گرمی اور خنکی محسوس نہیں کی اور آپ کے ساتھی آپ کو بعض اوقات اس حال میں دیکھتے ہیں کہ آپ سردیوں میں گرمی والے بری کپڑے پہنتے ہیں اور گرمیوں میں سردیوں والے موٹے کپڑے پہنتے ہیں حضرت سلمہ بن اقویٰ کی کٹ جانے والی ٹانگ کا صحیح سلامت ہو جانا ارض خیبر سے واپسی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی ایک اور علامت سامنے آئی وہ اس طرح کہ اللہ نے آپ کے لعب دہن سے حضرت سلمہ بن اقویٰ کی پنڈلی جو کہ غزوہ خیبر میں ٹوٹ گئی تھی کو شفا عطا فرمائی حضرت یزید بن ابی عبیت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلی میں تلوات سے زخم کا نشان دیکھا میں نے پوچھا اے ابو مسلمہ یہ کیسے لگا انہوں نے بتایا کہ یہ زخم مجھے خیبر کے دن لگا تھا لوگوں نے اسے دیکھ کر کہنا شروع کر دیا کہ سلمہ مارا گیا تو میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس پر تین مرتبہ پھونک ماری اور اس وقت سے لے کر اب تک مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی سبحان اللہ خشمیہ ختون کے بیٹے کا اقل و فہیم ہو جانا امام احمد رحمت اللہ حضرت ام جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمرہ اقبا پر رمی جمار کرتے دیکھا آپ کے پاس ایک شمیہ ختون اپنے بیٹے کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میرا یہ بیٹا اقل و شعور سے کوڑا ہے اس کے لئے اللہ سے دعا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس پانی لا وہ پتھر کے برطن میں پانی لے آئی آپ نے اس میں اپنا چہرہ انور دویا اور دعا فرمائی اور اس میں اپنا لابے دہن ڈالا اور فرمایا جا اس کے ساتھ اسے گسل دے اور اللہ سے شفاہ طلب کر ام جندب رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے کہا میرے اس بیٹے کے لئے اس پانی میں سے تھوڑا سا پانی دے دے سو میں نے اپنی انگلیوں سے تھوڑا سا پانی لیا اور اپنے ہاتھوں پر لگا کر بچے کے سر مو پر مل دیا تو میرا وہ بیٹا نیکو کار لوگوں میں شمار ہونے لگا سبحان اللہ قربان جاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے موجزات پر